امرت آمان نہیں مرت نام ناس جس کا کبھی ناس نہیں ہوتا ہے وہ امرت ہے وہ امرت آپ کا شروف ہے آپ کی آتما ہے اس سے آپ الگ نہیں ہیں یہاں بھر مایا موئی کا اتنا جال ہے وہ جال میں جیو علج گیا ہے کبھیر صاحب نے بھی کہا ہے نومن سود ارجن سرجے جنم جنم ارچے رہا ہو نومن سود یہ کنٹی ہماری علج جاتی ہے تو اس کو سلجانا مشکل جاتا ہے اور نومن سود نومن سود علج جائے گا تو وہ نہیں سلجا سکتے ہیں اسی پرکار سے یہ جیو نومن سود میں علج گیا ہے نومن سود کیا ہے نومن سود ہیں پانچ بشے ہیں سب دسپرس روپ رش گند اور چتوشتے انتا کرن من چت بودھی انکار تو من بودھی چت اندکار پانچ بشیوں میں بلکل ڈوب گیا ہے بلکل علج گیا ہے وہ سوچتا ہے کہ بشیوں میں ہی شک ہے سارا سنسار یہ بشیوں میں ہی لوٹ پھوٹ رہا ہے ہمارے ساتھ میں ایک لڑکا تھا جب میں گھر میں تھا تو وہ لڑکا کبھی کبھی میرے پاس بیٹھتا تھا اس کا چھوٹا بھائی اس کا چھوٹا بھائی کی سادھی ہو گئی تھی اور اس کی سادھی نہیں ہوئی تھی تو وہ کہتا تھا کہ جب میرا ساری چھوٹے گا تو ہم بھگوان کے یہاں جائیں گے اور بھگوان تو یہی پراتھ نہ کریں گے ہے بھگوان تو نے مجھے ساری کیوں دیا میری سادھی نہیں ہوئی مجھے ساری کیوں دیا میری سادھی نہیں ہوئی تو اپنے ساری کو لے لے ہمیں ساری نہیں چاہیے تو کہنے کا عارض ہے کہ لوگوں کی سادھی نہ ہو تو لوگ اس کو اچھا نہیں مانتے ہیں چاہے لڑکا ہو چاہے لڑکی ہو اس کی سادھی نہ ہو تو اس کو خراب مانتے ہیں اور ٹھیک ہے سادھی اپنے من کو نہیں روک رہا ہے تو سادھی کر رہا ہے لیکن سادھی کرنا کوئی ضروری نہیں ہے اگر وہ ستن جیون جینا چاہتا ہے تو بھرمچر کا پارن کرے سنتوں کی شیوہ کرے اور گیان بیرا کو دھارن کرے تو اس سے اس کا جیون مہان بنے گا کبیر صاحب نے کہا ہے سنتو بھکت ستو گرآنی آپ لوگ کبیر بنتی ہیں اور کبیر بنت میں کبیر صاحب کا مولے گرند بیجک ہے اور بیجک میں گیارہ پرکران ہے پہلا رمینی ہے دوسرا سرد ہے تیسرا برمتیشی ہے پھر اور مطلب قہرہ بسند اند میں بیل برہولی اند میں ساکھی پرکران ہے گیارہ پرکران کیوں رکھے ہیں کیونکہ ہر ایک منس کے پاس گیارہ اندریہ ہیں پانچ گین اندریہ ہیں پانچ کرم اندریہ ہیں اور گیارہ من ہے لوگ برت رہتے ہیں تو برت میں کچھ نہیں کھاتے ہیں سام کا حلوہ بنا کر کے کھا لیں گے کئی اور کچھ کھا لیں گے یہ برت نہیں ہے برت ہے گیارہ اندریوں کو برت میں کرنا گیارہ پانچ گین اندریہ پانچ کرم اندریہ کو برت میں کرنا اور گیارہ من ہے اس کو برت میں کرنا یہ برت ہے برت میں رہیں گے اور اس دن بیڑی بھی پییں گے اور اس دن اور بھی گالی دیں گے جھوٹ بولیں گے تو کیا مطلب ہے برت رہنے کا اگر کوئی برت رہتا ہے تو اچھا ہے برت رہنا چاہئے لیکن اس دن کچھ نہیں کھانا چاہئے کیول سروت نیبو کا سروت آپ ایک گلاس دو گلاس پی سکتے ہیں اور کچھ نہیں اب برت رہتے ہیں ٹھون ٹھونس کر کے بھوجن نہیں کرتے ہیں حلوہ بغیرہ اور چیزیں کھاتے ہیں تو برت رہنے کا کوئی مطلب نہیں ہے اور ادیاد مکچیت میں برت برت کہتے ہیں پرنڈ کو پرنڈ کرنا چاہئے کہ آج سے میں دربسنوں کا سیوہ نہیں کروں گا آج سے میں بیشہ شکتے میں ڈوبو گو نہیں آج سے میں برمچر کا پارن کروں گا یہ برت ہے اور یہ برت اگر آپ کے جیون میں اتھر جائے تو آپ کا جیون کتنا مہان بنے کتنا مہان بنے اور لوگ دربسنوں کو دھارن نہ کریں درگونوں کو دھارن نہ کریں دوستوں کو نہ دھارن کریں اور اپنے برمچر کا پارن کریں سنتوں کی شیوہ کریں اور ادیاد منن کریں گیان بچار کو دھارن کریں تو ان کا جیون کتنا مہان بنے لیکن لوگ تو اند بسواث میں ڈوبے ہوئے ہیں بھارت بس میں اند بسواث بہت چل رہا ہے اور دھرم کسیت میں جیدہ اند بسواث ہے جیدہ اند بسواث ہے اند بسواث میں لوگ پڑے ہوئے ہیں یہ اند بسواث ہے یہ ہے کہ ہمارا اوپر والا کوئی کلیان کرے گا اند بسواث ہے اوپر والا کوئی آپ کا کلیان کرنے والا نہیں ہے بندن ہم نے بنائے ہیں بندن ہمارا بنایا ہوا ہے تو ہم اس کا توڑیں گے تمہیں ہمارا کلیان ہوگا دوسرا کوئی کیسے توڑ سکتا ہے دوسرا نہیں نہ کوئی بھگوان ہے نہ کوئی سیطان ہے نہ کوئی بھگوان ہے جو ہم کو موقش دے دے نہ کوئی سیطان ہے جو ہم کو نیچے نرک میں ڈال دے ہمارا جو من ہے ہماری اندریہ ہیں اگر بس میں نہیں ہے تو وہی سیطان ہے اور ہماری اندریہ ہمارا من بس میں ہو جائے تو وہی بھگوان ہے وہی بھگوان ہے من اور اندیوں کو اپنے بس میں کر لے اپنے بس میں کر لے تو وہی مطلب بھگوان ہو گیا قبیس صاحب نے بیجک میں کہا ہے سوئی نور دل پاک ہے سوئی نور پہنشان جا کے کیے جگ ہوا سو بھی چھونکے ہو جان سوئی نور نور کہتے ہیں پرکاس کو گیان پرکاس سوئی نور دل پاک ہے دل نام حردے جس کا حردے پوٹر ہے جس کا حردے نرمل ہے جس کے حردے میں کوئی کامنا کوئی باسنا نہیں ہے اپنے حردے کو اپنے من کو حردے کو پوٹر کر لیا ہے وہی بھگوان ہے قبیس صاحب کہتے ہیں جس نے اپنے حردے کو اپنے من کو پوٹر کر لیا وہی بھگوان ہے بھگوان کو ہم باہر کہاں ڈھوڑیں گے بھگوان تمہارے اندر میں ہے اور اندر میں بھی کہنی کا ایک طریقہ ہے بھگوان آپ ہی ہیں آپ ہی بھگوان ہیں قبیس صاحب نے کہا ہے کہ آپ ای باور آپ سے آنا ہردے بسیتے ایرام نہ جانا آپ ای باور باور نام پاگر یہ بشوں کی چکر میں پاگر سنسارکتہ کی چکر میں باگر بنا ہوا ہے دربسنوں کو دھارن کرتا ہے ایک سراپی کو کہا جاہا ہے سراپ نہ پیو تو وہ پینہ کہہ رہی سراپی میں جندگی ہے لوگ سراپ پی رہے ہیں تماغو کھا رہے ہیں بیڑی پی رہے ہیں سگلٹ پی رہے ہیں گھٹکہ کھا رہے ہیں یہ کر رہے ہیں کہتے ہیں منو جیون میں آ کر یہ سب کرنا چاہیے لیکن غلط ہے منو سریر ملا ہے سادنہ کرنے کے لئے منو سریر ملا ہے اچھا جیون بتانے کے لئے منو سریر ملا ہے ہمیں باشناؤں کا تیار کرنے کے لئے منو سریر ملا ہے سسنگ میں جانے کے لئے منو سریر درگنوں کو دھارن کرنے کے لئے نہیں ملا ہے بہت بہت جب سنچت کرم ادھے ہوتے ہیں سنچت کرم ادھے جب ہوئے جب ہمارے سنچت کرم اچھے کرم ادھے ہوتے ہیں تب ہی منو سری ملتا ہے منو سری ملنا بہت درلب ہے یہ دوبارہ نہیں ملے گا پکا پھل جو گر پر آپ بہت نہ لگے دار جب پکا ہوا پھل جگاری میں سے گر پڑتا ہے پھر وہی پھل جگاری میں نہیں لگ سکتا ہے لاکھ اپائے کرو کروڑ اپائے کرو وہ پھل جگاری میں نہیں لگے گا اسی پرکار سے منو سری سے یہ چوک گیا منو سری میں آ کر کے بقتی نہیں کیا دھرم نہیں کیا ستسنگ نہیں کیا سیوہ نہیں کیا اور ان سب کو کر کے اپنے آپ کو سمجھا ہی نہیں اپنے آپ کو جانا ہی نہیں اور اپنے آپ کو سریر مانتا رہا کہ میں سریر ہوں میں اسری ہوں میں پرس ہوں میں ڈاکٹر ہوں میں وکیل ہوں میں نیتہ ہوں اور کیا کیا کہتا ہے یہ سب تو آنے کے بعد کے نام ہیں اپنے آپ کو اس نے جانا ہی نہیں اپنے آپ کو کب جانے گا جب وہ سندوں کی سرن میں جائے گا سدگرو کی سرن میں جائے گا اور سدگرو کی سرن میں جا کر کے اور وہاں پر بنمروہ سے رہے گا اور ان کی سیوہ کرے گا تب دیرے دیرے اس کا جو جنگ ہے اندر میں لگی ہوئی ہے اندر میں کتنی بھاری جنگ لگی ہوئی ہے اور وہ جنگ جب دھولے گی جب دھنگ دھولے گی جب جنگ ساپ ہوگی تب اس کو تب اس کو گیان ہوگا اور جب گیان ہوگا تب وہ سمجھے گا کہ جیون کتنا مولوان سارے سنسار کے شمپتی کو ایک رکھا جائے سارے سنسار کے شمپتی کروڑ دو کروڑ عرب دو عرب نہیں سارے سنسار کے شمپتی کو ایک طرف رکھا جائے اور جیون کو ایک طرف رکھا جائے پھر بھی سارے سنسار کے شمپتی جیون کے آگے نہیں تل سکتی کیونکہ جیون بہت ہی انمول ہے بہت ہی مولوان ہے اور وہ اس کا بودھ کب ہوگا جب آپ لوگ سنت کی سرن میں جائیں گے سنتوں سے دور رہ کر کے آپ دھن کما سکتے ہیں سنتوں سے دور رہ کر کے بہت بڑی بیلڈنگ بنا سکتے ہیں سنتوں سے دور رہ کر کے پردان منتی مکمنتری اور یہ پادے ان کو بھی پرابت کر سکتے ہیں لیکن سنتوں سے دور رہ کر کے کوئی اپنے جیمن کو کلیان میں بنائے تو نہیں بنا سکتا کیونکہ جیون کا کلیان تب ہوگا جنہوں نے کلیان کر لیا ہے جو کلیان مارک میں نہیں کر پائے ہیں تو کلیان مارک میں چھر رہے ہیں جب ان کی سنگت کریں گے تب ہی تو وہ کلیان کی بات بتائیں گے ڈاکٹر کے پاس جائیں گے تب ہی تو ڈاکٹری سیکھیں گے وکیل کے پاس جائیں گے تب ہی بقالت سیکھیں گے چھوڑ کے پاس جائیں گے تب ہی وہ چھوڑی کرنے کا چھوڑی کرنے کا طریقہ بتائے گا اسی پرکار سے جب سنت کے پاس جائیں گے تو کلیان کرنے کی سمگری ان کے پاس ہے وہ بتائیں گے کلیان اس طرح سے ہوگا تو وہ کلیان کرنے کا مارک بتائیں گے اور جب مارک میں وہ چلے گا سنت کا کام ہے کیور مارک بتانا سنت کا کام یہ نہیں ہے کہ سنت کے سر میں گئے تو ہم مقت ہوگا چاہے کتنے بھی بڑے گھرو کے آپ سے سو جائیں چاہے کتنے بھی بڑے گھرو کے افسس ہو جائیں چاہے کتنا بھی بڑا گھرو ہو اور اس کے افسس بن جائیں تو اس کے سس بننے سے آپ کا اتار نہیں ہوگا آپ کا اتار کب ہوگا جب اس بڑے سس کے بڑے گروہ کی ہم گروہ بنیں گے سس بنیں گے اور وہ جو راستہ بتائے گا وہ راستہ پر چلے گے وہ راستہ پر چلے گے تب ہی ہمارا ادھار ہوگا اس راستہ پر چلے گے نہیں تو ہمارا ادھار ہونے والا نہیں ہے اس لئے سنتوں کی شرن میں جانا چاہیے تلزیدہ جی نے ایک شاہ کی بہت اچھی کہی ہے سنت ملن تلزیدہ جی بھی کہتے ہیں سنتوں کا ملنہ تلزی ہے سنسار میں پانچ رتن سار سنت ملن اروہر بھجن دیا دھرم اپکار تلزیدہ جی کہتے ہیں کہ سنسار میں پانچ رتن ہیں پانچ رتن ہیرہ جبارات پرنا پکراج نیلم یہ پانچ رتن ہے اور پانچ رتنوں میں ایک رتن بھی جس کے پاس ہے وہ کتنا دھنی ہے کتنا دھنی ایک رتن کو بنا لیتا ہے آہ لاکھ و کرون روپے مل جاتے ہیں تو وہ رتن ہیں وہ کیول جڑ ہیں ان سے کوئی کلیان ہونے والا نہیں ہے اس سے کیول اپنے سریر کا نروائے ہوگا آپ مکان بنا سکتے ہیں گاڑی کھری سکتے ہیں جمین کھری سکتے ہیں کپڑا کھری سکتے ہیں بھوجن بڑیہ کر سکتے ہیں یہ ساری کام ہوں گے اس دھن سے لیکن کوئی کہا کہ جیون کا کلیان ہوگا تو نہیں ہو سکتا ہیدر آباد کا ایک مجام باشا تھا اس کے پاس اتنا دھن تھا اتنا دھن تھا کہ اس کے سات مکان تھے اور سات مکانوں کی چھت پر چھت پر وہ اپنے اپنے کھجانے کے مال کو وہ سکھاتا تھا ہیرہ جباد پرنا پکراج نیلام اور سونا چاہدی یہ سب سکھاتا تھا تو سات چھتے بھر جاتی تھی اتنا بڑا مطلب باشا ہے تھا لیکن وہ وہ جو ہے انکار میں اس کو انکار تھا کہ ہمارے پاس دھن ہے اور وہ سنتوں کے سرن میں کبھی نہیں گیا کبھی دان پول نہیں کیا کبھی کچھ نہیں کیا لیکن وہ اتنا بھرمک تھا جب اپنے پیر میں ایک ہنڈی مچی کی ہنڈی وہ لٹکائے رہتا تھا کہ کسی نے بتا دیا کہ آپ کو بھوت پریت نہیں لگے گا مچی کی ہنڈی پیر میں باندھیں گے اور یہ ہمیشہ باندھیں رہیں گے تو آپ کے پاس بھوت پریت نہیں آئے گا تو ایسا وہ کرتا تھا کہ مٹی کی ہنڈی اپنے پیر میں لٹکائے رہتا تھا اور اس کے جو کرمشاری لوگ ہیں وہ ہستے تھے کیسا راجہ ہے یہ مٹی کی ہنڈی پیر میں باندھے ہوئے ہیں وہ مطلب ہس رہے ہیں تو کہنے کا مطلب اتنا دھن تھا لیکن اس کے پاس بھویک نہیں تھا اس کے پاس گیان نہیں تھا تو جو گیان ہے وہ بھویک ہے وہ دھن سے بڑھ کر کے ہے دھن سے آپ کیبل کیبل سری کا نروع ہوگا آپ کا بھوجن بھوجن یہ کی سمسطہ سمازان ہوگا لیکن من کو سانتی نہیں ملے گی من کی سانتی کے لیے آپ کو سنتوں کی سرن میں جانا پڑھے گا جب آپ لوگ سنتوں کی سرن میں جائیں گے ان کی سنگت کریں گے ان کی شیوہ کریں گے اور دیرے دیرے اندر کی جنگ جب ختم ہوگی جنگ لگی ہے جیو جو ہے بشو میں پڑھا ہوا ہے کام کرود میں پڑھا ہوا ہے راگ دیش میں پڑھا ہوا ہے اور بھی سنسار کے پرپنچ میں پڑھا ہوا ہے اس لیے اس کا حردہ ہے وہ ملینتہ سے بھر گیا ہے اس کے حردے میں ملینتہ ہی ملینتہ ہے جب وہ سنگت کی سادو کی سنگت کرے گا ان کی سیوہ کرے گا تو سیوہ کرنے سے سنگت کرنے سے دیرے دیرے وہ جنگ ختم ہوگی اور جنگ ختم ہوگی حردے جب شد ہوگا تب اس کو گیان ہوگا سریفی سال دیو نے کہا ہے کرے گروہ بھکت گیان دن لوٹے جب ہم گروہ کی بھکتی کرتے ہیں گروہ کی سیوہ کرتے ہیں تو ہمیں کون سا دن ملتا ہے گیان دھن گیان دھن ملتا ہے اور وہ گیان دھن ملتا ہے گیان سنسار میں سب سے بڑا دھن ہے گیتہ میں بھی کہا ہے نئی گیانیں سدسم پبیتر میں بھی دیتے ہی ارجون اس سنسار میں گیان کے سمان پبیتر کرنے والا کچھ بھی نہیں ہے ہم پبیتر ہو سکتے ہیں تو کیول گیان کے دوارہ ہی ہو سکتے ہیں گیان کے دوارہ ہی پبیتر ہو سکتے ہیں اور اگر گیان نہیں ہے تو وہ پبیتر نہیں ہو سکتا ہے تو گیان جیون کو پبیتر کرنے والا ہے گیان سے ہی جیون کا آپ کو بود ہوگا جب آپ کو بود ہوگا تو نمک اور باد کھانے کو ملے گا آپ کہیں کہ ہم نمک باد کھا کر کے رہیں گے لیکن اپنے جیون کو نہیں چھوڑیں گے اپنے بود کو نہیں چھوڑیں گے کیونکہ اتنی گہری شانتی ہے اتنی گہری شانتی ہے کہ وہ پہنچ جائے گا وہاں پر جب اس کا انبوت ہوگی اس کا انبوت ہوگا تب وہ سوچے گا کہ یہ کہاں کچھلے میں پرے رہے ابھی تک یہ کچھلے میں سنسار میں کہاں پڑے رہے لوگ سنسار میں سکھ مانتے ہیں کہ سنسار میں سکھ ہے سنسار میں سنسار میں دکھ ہی دکھ ہے سنسار میں دکھ ہے تو اس پرکار سے جب سنتوں کی سر میں جاتے ہیں جہاں ہمارا حردے پویتر ہوتا ہے من ہندریاں بشے بیکاروں کو چھوڑ دیتی ہیں اور من صد ہو جاتا ہے اور جب منصد ہو جاتا ہے تب ہمیں گیان ہوتا ہے اور جب گیان ہوتا ہے تو وہ گیان ہمارا ہی ہے وہ گیان کہیں انت نہیں ہے جیو کا شروع ہے یہ گیان شروع جیو گیان شروع ہے اور گیان شروع جیو میں گیان شروع آتما میں آپ جیو کہیں آتما کہیں چیتن کہیں یا اس کو پرماتما کہیں ایک ہی بات ہے یہ سب دھیں جیسے کوئی جل کہتا ہے کوئی باٹر کہتا ہے کوئی توی کہتا ہے کوئی نیر کہتا ہے پانی کو رکھ دیں گے تو وہی باٹر آ گیا نیر آ گیا توڑ آ گیا وہ سب آ گیا تو اسی پرکار سے یہ سب دھیں لیکن اندر میں جو بیٹھا ہوا ہے آتما ہے وہی مطلب ہے وہی پرماتما ہے وہی خدا ہے وہی گارڈ ہے اور وہی سب کچھ ہے اور وہ آپ سے کوئی الگ نہیں ہے آپ ہی ہیں سریر یہ جڑ ہے سریر بھی جڑ ہے اندریاں بھی جڑ ہیں سریر کچھ بھی نہیں کر سکتا ہے اگر ہم نشہ کر لیں کہ ہم یہاں بیٹھے رہیں گے تو بیٹھے رہیں گے کیونکہ ہم سریر سے الگ ہیں سریر درست ہے اور ہم درستہ ہیں درست ہے درستہ کا اس کو بودھ نہیں ہے یہ سنسار جو دیکھ رہے ہیں یہ درست ہے اور اس کا جاننے والا درستہ ہے تو اس کو درستہ کا درستہ نہیں ہوتا ہے درست کا درستہ ہوتا ہے جب اس کو درستہ کا بودھ ہو جائے گا اپنے آپ کا بودھ ہو جائے گا تو پھر کیا پوچھنا جیون ایک دم ستندر ہو جائے گا سکی ہو جائے گا اور ہمیشہ کے لئے دکھوں سے چھوٹ جائے گا ہمیشہ کے لئے دکھوں سے چھوٹ جائے گا چاہے وہ بادشاہ ہو چاہے کتنا بڑا کرمچاری ہو لیکن سب کے اندر میں دکھ ہے راجہ ہے راجہ کے پاس دھن ہے بیبو ہے راج کاج ہے سب کچھ ہے سادان لوگ سوچتے ہیں کہ وہ تو بڑا سکی ہے لیکن راجہ بھی بہت دکھی ہے دکھ نہیں جائے گا جب تک من کو ٹھیک نہیں کرے گا دکھ جانے والا نہیں ہے جب تک اس کو اپنے آپ کا بودھ نہیں ہوگا دکھ جانے والا نہیں ہے دکھ تب ہی جائے گا دکھوں سے وہ تب ہی مقت ہو سکتا ہے جب اپنے آپ میں استھر ہو جائے جب تک اپنے آپ میں استھرتہ نہیں ہے تب تک دکھی رہے گا دکھ نہیں جائے گا تو دکھوں سے چھوٹنے کے لیے بڑے بڑے راجہ مہاراجہ ہیں اور بڑے بڑے عادکاری پردان منتری اور مک منتری ہیں یہ بھی بہت دکھی ہیں بہت دکھ میں پڑے ہوئے ہیں لیکن اب راج کاج مل گیا پورے مطلب چھتیز گھر کا راج مل گیا تو اس میں راج مل جاتا ہے اس لیے وہ سکی رہتا ہے وہ سوچتا ہے کہ یہ سک ہے لیکن اس میں کتنی جھنجٹے ہیں تو اس پرکار سے دکھ جو ہے دکھ کا مکارن ہے یہ اجیان اجیان میں پڑا ہوا ہے دکھ میں پڑا ہوا ہے جب وہ سنتوں کی سر میں جائے گا سنتوں کی شیوہ کرے گا بھکتی کرے گا گروہ پاسنا کرے گا تب ہی وہ دکھوں سے چھوٹ سکتا ہے انتہ نہیں گروہ کی سر میں جانے سے ہی وہ مکت ہو سکتا ہے گروہ کی سر میں نہیں جانے گا تو وہ مکتی کا مطلب ہے دکھوں سے چھوٹ جانا ہر ایک منوس دکھی ہے کوئی ایسا نہیں ہے جو دکھ نہ ہوئی سب کے اندر میں دکھ ہے اور وہ دکھوں سے چھوٹنا چاہتا ہے تو سنتوں کی سرن میں جانے سے ہی دکھ چھوٹے گا دکھ کو چھوٹنے والے اس سنسار میں کوئی ہے ہی نہیں سرن آئے سری بشاہ دیو نے کہا سرن آئے تو میرے گروہ ہمیں پار لگاؤ ایک صادق ہے وہ اپنا سنسار میں پڑے 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 اور ایک دم دکھی ہو گیا سنسار میں دکھی دکھ ہے تو سنسار سے گھبرا کر کے سنسار کو دکھوں کو دیکھ کر کے وہ گروہ کی سرن میں جاتا ہے اور گروہ کی سرن میں جا کر کے گروہ سے کہتا ہے سرن آئے تمہاری ہی گروہ دیو جی میں آپ کی سرن میں آ گیا گروہ ہمیں پار لگاؤ ہی گروہ دیو اب ہمیں پار لگا دیئے سنسار میں بہت ہی دکھ ہے سنسار سے پریم کریں گے تو کون دھن ملتا ہے کام کرود لو موئی راک دویش آسا تشنا یہی دھن ملے گا سنسار میں پریم کریں گے تو یہ دھن کی پرابطی ہوگی اور شادو گروہ سے پریم کریں گے تو دیا چھماک سنتوش گیان بیراک بکتی بیویک یہ دھن ملے گا اور یہ دھن سے آپ کا جیون کتنا مہن بنے گا اور وہ دھن سے آپ کا جیون کتنا پتت ہوگا تو اس پرکار سے وہ شادوک ہے سنسار سے گھبرا کر کے سنسار سے دکھی ہو کر کے وہ گروہ کی سرن میں جاتا ہے اور گروہ سے بینے کرتا ہے وہ براثنہ کرتا ہے کہ ہے گردیو جی میں آپ کی سرن میں آ گیا ہوں اب مجھے سنسار ساگر سے پار لگا دے سنسار ساگر سے پار لگانے والا کوئی نہیں ہے ماتا پتا جو ہیں وہ سری کا جنم دیتے ہیں ماتا پتا کا اپکار جرور ہے اور ماتا پتا کی شیوہ کرنی چاہیے گھر کرسل میں رہ کر کے ماتا پتا کی شیوہ کرنی چاہیے جو ماتا پتا ماتا پتا کا کتنا بھاری اپکار ہے پتا سے بھی ماتا کا اپکار بھاری ہے پتا سے بھی ماتا کا اپکار بھاری ہے کیونکہ ماتا پتہ بچے کو گھر میں رکھتی ہے نو مہینہ گھر میں رہتا ہے نو مہینے کے بعد میں سنکری دوارے سے پیدا ہوتا ہے اور بچہ دسوں بار ٹٹری کرتا ہے دسوں بار وہ دھوتی ہے اور پالن پوسن کرتی ہے جب تک بڑا نہیں ہوتا ہے تب تک اس کی کتنی شیوہ کرنی پڑتی ہے اس لئے ماتا پتہ کے بھی اپکار بہت ہے ماتا پتہ کی شیوہ کرنی چاہیے لیکن ماتا پتہ سے بڑھ کر کے گروہ کی شیوہ ہے کیونکہ ماتا پتہ کی شیوہ سے ٹھیک ہے ماتا پتہ کی شیوہ ہم کریں گے تو ہمارا بھلا ہوگا لیکن گروہ کی شیوہ کریں گے گروہ کی شیوہ کرنے سے انعاد کال سے من کے چکر میں پڑھ رہا تھا من کی جنن میں پڑھ رہا تھا انعاد کال سے جنمرن کے چکر میں پڑھا ہوا تھا جب گروہ کی شرن میں گئے گروہ نے گیان دیا بوت دیا تو گروہ کے گیان اور بوت سے ہم صدیو کے لئے مکت ہو گئے صدیو کے لئے دکھوں سے چھوٹ گئے ماتا پیتا دکھوں سے نہیں چھوٹا سکتے ہیں ماتا پیتا دکھوں سے نہیں چھوٹا سکتے ہیں اور گروہ کی سر میں جائیں گے تو گروہ جو ہے دکھوں سے آپ چھوٹا دیں تو اس لئے گروہ کی سیوہ تو سب سے بڑھ کر کے ہے اس لئے کسی سندھ نے کہا ہے گروہ سیوہ گروہ سیوہ جن بندگی ست سنگت بیرات یہ چاروں جب ہی ملیں پوراں ہوئے بھاگ پہلی ہے گرو کی سیوہ گرو کی سیوہ کرنا گرو کرنا اور گرو کی سیوہ کرنا اور جن بندگی جن بندگی کے مطلب ہے پرانی ماتر کی بندگی کا عارتی یہ ہوتا ہے سیوہ پرانی ماتر کی سیوہ کرنا گرو کی سیوہ کرنا گرو کی احترک جو پرانی ماتریں ان کی سیوہ کرنا اور تیسری بات ہے سنگت کیونکہ آپ سنگت کریں گے تو سنگت میں جانے سے کیا ملے گا آپ کی ستبدی ملے گی سنگت میں جانے سے آپ کو ستبدی ملے گی اور جب آپ کے اندر میں ستبدی آ گئی ستبدی ہو گئی تو جیبن آپ کا اتنا مہان بنے گا آپ کوئی بھی غلط کام نہیں کر سکتے چیزیں کو مارنا بھی پاپ سمجھیں گے مہاتمہ لوگ بیٹھے ہیں یہ جاگرت یہ سوپنے کون کا ہے یہ جاگرت میں بھی گالی نہیں دیں گے کیونکہ انہوں نے اپنی ستسنگ میں جا کر کے بدھی کو ستھ کر لیا ہے تو یہ جو ہے سوپنے میں بھی گالی نہیں دے سکتے گالی ان کے مک سے نکلے گی ہی نہیں تو ستبدی جو ہے وہ ستگنوں کو گرہن کرتی ہے اور دربودی ہے وہ دربودی ہے وہ دربودی کو گرہن کرتی ہے اس لیے منوس کو چاہیے کہ ستسنگ میں جانا چاہیے ستسنگ میں جانے سے ستبدی ملتی ہے گوشا میں تلزیدہ جی نے بھی کہا ہے مت کیرت گت بھود بھلائی جب جہی جتن جہاں جو ہی پائی سو جانو ستسنگ پرواہو اور لوکو بیدنا آن پاؤ وہ بھی کہتے ہیں کہ متی نتی نام ستبدی مت کیرتی بھلائی جب جس نے جہ جتن سے پایا ہے وہ ستسنگ کا ہی پرواہو جاننا چاہیے کیونکہ ستسنگ میں جانے سے آپ کو ستبدی ملے گی ستبدی اور جب ستبدی مل جائے گی اور جب آپ کی ستبدی ہو جائے گی تو کیا پوچھنا آپ کا جب لوگوں کے اندر میں ستبدی نہیں اس لئے سراب پیتے ہیں ستبدی نہیں اس لئے تمہاں کو کھا رہے ہیں ستبدی نہیں اس لئے گھٹکا کھا رہے ہیں ستبدی نہیں اس لئے بڑے 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 منسٹر ہیں بڑے بڑے پڑھے لے کے پرنسی بلوکیل ہیں وہ بیڑی نہیں پییں گے وہ سگریٹ پیئیں گے کیونکہ پڑھے لکھے ہیں پرندو سگریٹ پینا بیڑی پینا گھٹکا کھانا یہ سب کرنا سراب پینا یہ دربودی کے لکشن ہے دربودی ہے اس کے اندر میں تب ہی ایسا کرتا ہے اور جو سدبدی ہو گئی ہے وہ سگریٹ کو چھوے گا نہیں وہ سراب کو چھوے گا نہیں وہ انڈا ماز مچھلی کو چھوے گا نہیں اور جب تک دربودی رہے گے اس کا کام نہیں چلے گا وہ کہے گا لیاو مچھلی لیاو مرگا لیاو اس کو کرے گا گھر میں کھانے کے لئے کچھ نہیں ہے لیکن بجار سے مچھلی مرگا لیاے گا کھائے گا تو اس پرکار سے سدبدی ہوتی ہے کیرتی ملتی ہے یس ہوتا ہے اور یہ سب ہوتا ہے یہ سرسنگ کا اپرواہ جاننا چاہیے سرسنگ میں ہی لگنا چاہیے اور جو سرسنگ میں لگ جاتا ہے اس کی سدبدی ہو جاتی ہے اور جب سدبدی ہو جاتی ہے تو اپنا جیون کتنا اس کا جیون اتنا مہن بن جاتا ہے بہت مہن بن جاتا ہے اس لئے ہر ایک بیکتی کو سرسنگ کرنا چاہیے سرسنگ میں ایک بار بشوہ بششت جی بشوہ مطر کے آسرم پر گئے بششت جی جب بشوہ مطر کے آسرم پر جاتے ہیں کچھ دن دو تین دن رہے اور دو تین رہ کر کے جب چلنے لگے تب بشوہ میں تو سوچتے ہیں کہ میں نے تو ایک بار ایک ہزار برس تبشش کیا تھا ایک ہزار برس کوئی جیتا نہیں ہے لیکن پرانوں میں اصل لکھا ہے منوس کی عمر جادہ جادہ سوبر سواب سواب جادہ جادہ ڈیڑھ سوبر سے جادہ نہیں جی سکتا ہے تو بشوہ مطر جوچتے ہیں کہ یہ بشش جی ہیں بڑے پروش ہیں ہمارے دروازے پر آئے ہیں ہمارے گھر میں آئے ہیں اور ہمارا کرتب ہے ان کو بیدائی میں دینا انہوں نے سوچا کہ میں نے ایک بار ایک ہزار برس تبشش کیا تھا اس لئے انہوں نے پانسو برس کی تبششش کا پھل بشش جی کو بیدائی میں دے دیا بیدائی میں دے دیا بشش جی چلے آئے کچھ دنوں کے بعد میں بشوہ مطر بھی ان کے آس رم پر گئے وہ بھی کچھ دن رہے جب چلنے لگے تو بشش جی بشش جی سوچتے ہیں کہ میں نے ایک بار جیون میں ایک بار کیول ایک گنڈہ سرسنگ کیا ہے کیول ایک گنڈہ سرسنگ کیا ہے اس جیون میں تو ان کو بھی ہم آدھے گنڈے کا سرسنگ کا پھل بیدائی میں دے دیں تو انہوں نے آدھے گنڈے کا سرسنگ بیدائی میں دے دیا ایسا دیتے ہی بشش جی بشش جی بشش جی بشش جی کہنے لگے میں نے تو آپ کو پانچ سو برس کی تبسچہ کا پھل بیدائی میں دیا تھا اور آپ کے بار آدھے گنڈے کے سرسنگ کا پھل دے رہے ہیں آپ ہمارا کتنا افمان کر رہے ہیں انہوں نے سوچا ہے بھی افمان نہیں ہے آپ کی پانچ سو آپ کی ہجار برس کی تبسچہ سے یا جو ہم کو پانچ سو برس کی تبسچہ کا دیئے ہیں پانچ سو کی تبسچہ کی پھل سے ہمارا آدھے گنڈے کا سرسنگ بڑا ہے تو انہوں نے کہا کہاں پانچ سو برس کی تبسچہ اور کہاں آدھے گنڈے کا سرسنگ کا پھل تو دونوں اُلت جاتے ہیں وہ کہتے ہیں ہمارا بڑا ہے وہ کہتے ہیں ہمارا بڑا ہے تو وہ نرلے کرانے کے لیے برما کے پاس گئے برما جی سوچتے ہیں کہ یہ بڑے پروش ہیں اپنا اپنی بات رکھے تو برما بھی سوچتے ہیں کہ بڑے لوگ ہیں ان کا نرلے کرنا بڑا مشکل ہے نرلے نہیں میں کر پاؤں گا انہوں نے کہا کہ تم بشنو بھگوان کے پاس جاؤ وہ ہی تمہارا نرلے کریں گے تب وہ بشنو بھگوان کے پاس گئے بشنو بھگوان سے سوچتے ہیں بشنو بھگوان سے کہتے ہیں کہ ہمارا نرلے کر دیجئے تو انہوں نے کہا وہ بھی سوچتے ہیں کہ یہ بڑے لوگ ہیں ان کا نرلے کرنا بڑا مشکل ہے انہوں نے کہا کہ بھئی مجھے تو ایسا کام ہے میں نرد نہیں کر پاؤں گا اب شیش بھگوان کے پاس جاؤ وہی آپ کا نرد کریں گے تب وہ شیش بھگوان کے پاس گئے اور ان سے اپنی بات رکھے ان سے اپنی بات رکھے تو شیش بھگوان شیش بھگوان کو پرانوں میں لکھا ہے کہ شیش بھگوان اپنے سر پر پرت بھی رکھے ہیں تو وہ کہنے لگے ہم اپنے سر پر پرت بھی رکھے ہیں ہم تو خزم کروائے ہیں ہاں تم دونوں میں سے پانچ منٹ کے لیے میرے سر سے پرتبی اتار لو تو ہم نے لڑے کر سکتے ہیں تو بشوہ مہتر کو بڑا امان تھا تبشیہ کا ہم نے پانچ سو برس کی تبشیہ کا پھل تو بدائی میں دے دیا ہے پانچ سو برس کی تبشیہ کا پھل باقی بچا ہے تو وہ کو کہتے ہیں کہ پانچ سو برس کی بشوہ مہتر نے سوچا کہ پانچ سو برس کی تبشیہ کا پھل لگ جائے اور ان کے سر سے پرتبی اٹھ جائے لیکن پرتبی ٹس سے مسل نہیں ہوئی پھر بشری جی نے سوچا کہ ہمارے آدھا گھنٹہ تو ہم نے کو بیدائی میں دے دیا ہے آدھے گھنٹے کا سرسنگ بچا ہے آدھے گھنٹے کا سرسنگ پھل لگ جائے اور یہ پرتبی ان کے سر سے اٹھ جائے تو ترنت اٹھ گئی تو بشوہ مطر کہنے لگے نڈہ کر دیجئے تو سیس بھگوان نے کہا نڈہ کرنے کو باقی رہا آپ کے پانچ سو بس کی تبسیہ سے پرتبی نہیں اٹھی اور ان کے آدھے گھنٹے کی سرسنگ سے پرتبی اٹھ گئی تو نڈہ اپنے آپ ہو گیا تو اسی دن سے وہ سرسنگ کی مہمہ کو جان کر کے بشوہ مطر جیب تبسیہ کو چھوڑ کر کے اور وہ سنتوں کے سرسنگ میں لگ گئے تو کہنے کا عارت ہے تبسیہ سے بھی بڑا سرسنگ ہے تبسیہ کر رہا ہے اگنی جلا کر کے اگنی جلا کر کے جھر جلا کر کے اپنا تبسیہ کر رہا ہے چاروں رکنی لگا دی ہے بیٹا ہے تبسیہ کر رہا ہے لیکن اس کو ست کا بودھ ہی نہیں ہے ست کو وہ جانتا ہی نہیں ست کیا چیز ہے میں کون ہوں جگت کیا ہے بندن کیا ہے موکش کیا ہے آتما کیا ہے پرماتما کیا ہے اس کو تاک میں رکھ دیا اس کو جانتا ہی نہیں تو تبسیہ سے بھی بڑا ستسنگ ہے ستسنگ میں جانے سے اس کو اپنے آپ کا بودھ ہوتا ہے اور اپنے آپ کا بودھ ہوتا ہے اپنی آتما کا بودھ ہوتا ہے اور جب اپنی آتما کا بود ہو جاتا ہے اس میں استر ہو جاتا ہے تو صدیو کے لیے دکھوں سے چھوڑ جاتا ہے تو اس لیے ایسا مان کر کے بشوا میتر جی صدیو کے لیے ستنگ میں لگ گئے تو اس لیے ہر من اس کو چاہیے کہ ستنگ میں جانا چاہیے ستنگ کرنا چاہیے اور ستنگ میں اگر اس کو گھان ہو جائے گا تو اس کے سارے کلمت سارے پاپ دور ہو جائیں گے اور اس کا جیون مان ہو جائے گا بس انہی سبدوں کے ساتھ میں میں اپنی بہنی کو بیرام دیتا ہوں